اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمی رمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مینی زو تو ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبکرائب دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے گفت ہے یہ ساری زندگی یہ ویڈیو آپ کو کام دے گی اسی لیے اگر آپ آٹھ دس منٹ نکالک اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ساری زندگی اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا دیکھیں دوستو جیسے بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے اور بریڈ آنا شروع ہوتی ہے تو مارکیٹ میں آپ کو ایسی لوگ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس فاؤن جاوہ کی سپلیٹ آگئے ہیں میرے پاس اوپل جاوہ کی سپلیٹ آگئے ہیں میرے پاس البائنو ریڈ آئیز یعنی کہ یہ جو لبرز ہوتے ہیں ان کے سپلیٹ آگئے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سی اقسام ہیں ان کے سپلیٹ پٹھے میرے پاس آگئے ہیں تو آپ اس ریٹ پر لے لیں اس ریٹ پر لے لیں پہلے آپ کو چھوٹی سی اگزمپل دیکھیں بتا دیتا ہوں کہ سپلیٹ ہوتے کی ہیں اگلی بات پھر میں آپ سے آگے کرتا ہوں سپلیٹ وہ ہوتے ہیں لیٹس سپوز آپ کے پاس فاؤن جاوہ کا میل ہے اور آپ اس کو کسی گری جاوہ کی فیمل کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس کے جو بچے آئیں گے وہ فاؤن جاوہ کے سپلیٹ کلائیں گے اور وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو جب وہ بریڈ کریں گے تو ان میں سے پھر فاؤن جاوہ بھی نکلے گی اسے کہتے ہیں سپلیٹ اب باقی لاب برد وغیرہ کے سپلیٹ بھی ایسے ہی بنائے جاتے ہیں تو آپ کو یہ تو کلیر ہو گیا ہوگا کہ سپلیٹ آخر یہ بلا کیا ہوتی ہے کیا چیز ہوتے سپلیٹ کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ سپلیٹ کیا ہوتے ہیں اب لوگوں کے ساتھ لاکھوں کا فراد کس طریقے سے ہوتا ہے وہ سن لیں اس کے بعد بتاؤں گا کہ آپ کو سپلیٹ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے دیکھیں آپ جیسے اور مجھ جیسے کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں فینسیر ہوتے ہیں اب سپلیٹ کی کوئی نشانی نہیں ہوتی سپلیٹ کی نشانی تب ہی ہوتی ہے جب وہ بریڈ کرتا ہے بریڈ آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کس چیز کے سپلیٹ ہے ویسے آپ کو ہاتھ میں پکڑنے سے دیکھنے سے جو ہے وہ سپلیٹ کا پتہ نہیں چلے گا کچھ لوگ کہتے ہیں جو گارد گاتے ہیں کہ بھئی یہ کلر ہو تو یہ فلان کا سپلیٹ ہے فلان کا سپلیٹ ہے کسی کو ککھوی پتہ نہیں ہوتا یہ پتے کی بات بتا رہا ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے لیٹس پوز دیکھیں فون جاوہ ویسے مہنگی ہے اور جو گری جاوہ ہے وہ سستی ہے اگر وہ گری جاوہ کو ویسے سیل کریں تو اس کے پتھے جو ہے وہ سستے سیل ہوں گے لیکن اگر اسے فون جاوہ کا سپلیٹ کہہ کے سیل کریں گے تو وہ ڈبل ریٹ پر سیل ہوں گے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ جیسے اور مو جیسے بولے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں بات ہوتا وہ اسی چکر میں جو لے لیتے ہیں کہ بھئی چلو ابھی لے لیتے ہیں آگلے سیزر میں جا کے جو ہے ہمارا فون بھی نکلے گا نکلتا کوئی نہیں ہے وہ سپلیٹ ہوتے ہی نہیں ہے وہ ہوتے ہی گری جاوہ ہے وہ کسی فون کے ساتھ کراس نہیں کیا ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ ہی فراد کرتا ہے اچھے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بلکل سپلیٹ دیتے بھی ہیں اوریجنل سپلیٹ دیتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہے یہ جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں یہ ایسی کرتے ہیں یہ سپلیٹ کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو سیل کر لیتے ہیں اپنے جیم میں ان کے پیسہ آ جاتا ہے اگلے سال کون جانے آپ نے کہاں سے لیے تھے وہ مانیں گے ہی نہیں کہ آپ نے ہم سے لیے تھے وہ نمبر بھی بند کر جائیں گے اور آپ سے کہیں گے نہیں بھی آپ کو ہم نے یہ چیز دیتی آپ نے یہ چیز ہمیں دکھا رہے ہیں یعنی کہ بندہ کی بات کہ وہ جو ہے وہ چیز کو مانیں گے نہیں ایگری نہیں کریں گے کہ یہ ہم نے سیل کیے تھے تو اس طریقے سے جو ہے لاکھوں کا فراد ہو جاتا ہے جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ لاکھوں اڑا دیتے ہیں کسی کے پاس ہزاروں ہیں وہ ہزاروں اڑا دیتے ہیں سپلیٹ کے جکر میں کہ بھی سستے مل رہے ہیں اگلے سیزن میں ہمارے ساتھ وارے نیارے ہو جائیں گے اور ہم جو ہے وہ لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جائیں گے جب اگلا سیزن آتا ہے بریڈ پر لگاتے ہیں وہ گریہ ہوتی ہے تو گریہ ہی نکلتی ہے یہ البائنو بلائک ہے جیسا کہ لابرد ہے لیکن ہی سپلیٹ سل کیا جاتا ہے لیکن یہ ریڈ ڈیز کی سپلیٹ ہے تو اگلے سیزن میں ہوتے بلائک ہے اگلے سیزن میں نکالتے ہیں آپ ان سے رابطہ بھی کریں تو بات ہی نہیں سنتے آپ کی دکان دار سے لیں تو وہ کہتا بھی ہمیں نہیں پتا آپ نے ہم سے لیا کے کسی لئے سے ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے تو اسی لیے آپ سپلیٹھ سے گریہ کریں تھوڑے پیسے لگائیں کنفرم جو ہے آپ ریڈ ایز لینا ہے البائنو ریڈ ایز لینا ہے تو ریڈ ایز لی لیں فانجا واہ لینا ہے تو فانجا واہ لینا ہے تو اپل لینا ہے تو اپل لینا سپلیٹ کے چکر میں نہ پڑیں نئے لوگ خاص طور پر نہ پڑیں پرانے لوگ جو ہے وہ رسک لے سکتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے پرانے لوگوں کو اگر سمجھ ہے کہ واقعی جی سپلیٹ آئے تو وہ لے سکتے ہیں لاب برد میں کم از کم سفیٹ کی کوئی نشانی نہیں ہوتی اگر کوئی نشانی ہوتی ہے تو کمنٹ سیکشم میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے دوستو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے برد بریڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ سب کے لیے میں نے جو ہے یہ دیکھیں ایک جو ہے مکس پیکٹ ون کے جی کا جو ہے وہ تیار کیا ہے جس میں جو ہے ہمارے پاس خوشک جنگا بھی اس میں شامل ہے خوشک جنگے کا پاودر بھی شامل ہے کیکڑے کا پاودر بھی شامل ہے مچھلی کا پاودر بھی شامل ہے اس کے بعد سمندری سپی کا پاودر بھی شامل ہے اور کٹل فش بون کا پاودر بھی شامل ہے تو یہ سارا فارمولا جو ہے ہم نے مکس کر دیا ہے تاکہ اگر آپ کے پاس برد کم ہے تو آپ یہ ساری ایٹ میں جو کہ آپ لیت لیتہ بائے کرتے ہیں ایک ہی پیکٹ میں جو ہے آپ کو مل جائیں آپ اپنے برد کو استعمال کروائیں اور آپ کے برد جو ہے وہ اچھی سے اچھی اور زیادہ سے زیادہ بریڈ کر سکیں آپ لوگوں کے ساتھ اکثر مسئلہ آتا ہے آپ لوگ مجھ سے جو ورس اپ پر جو ہے پوچھتے رہتے ہیں ہمارے برد بریڈ نہیں کر رہے ہیں انڈے فٹائل نہیں ہو رہے ہیں یا کچھے انڈے دے رہے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں یا اگر جو ہے فٹائل ہو جاتے ہیں تو ڈیڈ ان شیل ہو جاتے ہیں یا اگر بچے نکل بھی آتے ہیں تو تین چار دن بعد یا ہفتے بعد جو ہے بچے مر جاتے ہیں تو بیسکلی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برد میں کچھ کمی ہو جاتی ہیں جن کو آپ ادر سورس سے پورا کر سکتے ہیں تو اس میں جو بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ساری نیچرل چیزیں ہیں کوئی لیبارٹری کی بنی ہے کوئی چیز نہیں ہے کوئی میڈیسن نہیں ہے آپ جتنا زیادہ اپنے برد کو استعمال کروائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ اس کو سوفٹ فوڈ پر استعمال کروائیں ایک بریڈ کے ساتھ ملا کر آپ کے برد کی بریڈ انشاءاللہ چھے سے سات انڈے بچوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی تو اگر آپ یہ بائے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے بریڈنگ پروڈکٹ بریڈنگ فارمولا کے حوالے سے تو آپ کے سامنے ہمارا ورس اپ نمبر چل رہا ہے ورس اپ نمبر پر رابطہ کریں آپ کو جو ہے اس کے ریڈز اور باقی جتنی بھی چیزیں سارا کچھ جو ہے آپ کو جو ہے ورس اپ پر ہم تمام معلومات جو ہے وہ فرام کر دیں گے تو جلدی کریں ورس اپ پر رابطہ کریں تاکہ آپ کے برد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بریڈ کر سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ منافع کما سکیں میری سجیشن یہی ہے کہ سپلیٹ آپ نے نہیں لینے ہاں آپ ایک صورت میں جو ہے وہ سپلیٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں بات ادھر آپ نے غور سے سننی ہے اور اس میں آپ نے محنت کرنی ہے دیکھیں اگر آپ نے واقع سپلیٹ بائے کرنے ہیں تو جس بندے سے بائے کرنے اس کے سیٹ ٹپ پر جائیں جا کے دیکھیں کہ واقع زیادہ اس کے پیڑ لگے ہوئیں وہ本ی کر رہے ہیں اس کی ہسٹری چیک کریں گا اور اس کے پاس اللہ لگا ہوا کسی اور کے ساتھ اور وہ اللہ نکال رہا ہے ہ Colin نے کہا warm زیادہ سے بتائیں گا اس کی دکھائیں میٹھا ہیں بتائیں ہمیں کچھ میں کسیں چکس ہیں بیٹر ہے Hong ropes دیکھ کے تسلیح کر کے لیں یہ دکانوں پر آپ کو مل جاتے ہیں یا سوشل میڈیا پر لکھا ہوا آتا ہے آپ وہاں سے بھاگتے ہیں پیسے دیتے ہیں جا کے لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا چیز اٹھا کے لیے ہیں کس طریقے سے آپ نقصان کرتے ہیں میرے چینل کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ میں آپ کو نقصان سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں پھر بھی اگر آپ نقصان کر لیں ظاہر ہے وہ آپ کی ذمہ داری آپ کی سیر پیڑ ہے میری نہیں ہے تو اسی لیے اگر آپ نے سپلیٹ بائی کرنے ہیں ضرور کریں میں آپ کو منع سو فیزت نہیں کرتا لیکن اس فینسیر سے اس سیٹ اپ والے سے جا کے اس کا سیٹ اپ وزٹ کریں جا کے دیکھیں کہ واقعی یہاں سے جو ہے سپلیٹ آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تو پھر اگر آپ کے چین آتا ہے آپ کا ٹرس بنتا ہے تو آپ ضرور سپلیٹ بائی کریں سپلیٹ سے آگے جو بچے نکلتے ہیں وہ واقعی نکلتے ہیں یہ اس میں کوئی جوٹ نہیں ہوتا کہ اگر فاؤن کے سپلیٹ ہیں تو فاؤن نکالیں گے نہیں بلکل فاؤن نکالیں گے لیکن اگر فاؤن کے سپلیٹ ہوں گے تو نکالیں گے خالی اگر آپ سادہ ایک لے آتے ہیں گری جاوہ کا پیر اٹھا کے یا سلور جاوہ کا جس کا آپ کو کہا جاتا ہے یہ سپلیٹ ہے فاؤن جاوہ کا ہوتا نہیں ہے وہ کہاں سے آپ کے سپلیٹ نکالے گا پھر تو آپ نے بدوائیں دینی ہے نو جس سے لے کے آئیں گے تو اس لیے سمجھداری کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں اور سپلیٹ اگر لینے ہے تو کسی اچھی ٹرسٹ والی جگہ سے لیں تاکہ جارا آپ کا نقصان نہ ہو نا میرا مقصد ہے کہ آپ کا نقصان نہ ہو آپ پیسے ضائع نہ کریں اتنا صرف میرا مقصد آج کی ویڈیو بنانا کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہو سکے دوستو ملتے ہیں آپ اگلی کسی اور معلوم آتے ہیں ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ